مکہ سے کب نکلیں گے صحاب بھائی جاننیے دوستو ویلکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں تو میرے دوستو بات کریں گے صحاب چطور کو لے کر صحاب چطور بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے صحاب بھائی کس جگہ پر موجود ہیں صحاب بھائی مکہ میں کس ہوتل میں رکے ہیں صحاب بھائی دوستو انڈیا کب آئیں گے دوستو ان سب پر باتیں ہوں گی ویڈیو زیادہ لمبینی ہوگی چھوٹی ہوگی اور کافی اچھی جانکاری دوستو آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو میرے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں دوستو کل صحاب بھائی کی ایک ویڈیو آئی تھی دوستو صحاب بھائی یعنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے دوستو وہ ویڈیو بھی اسی ویڈیو میں دکھائیں گے اور صحاب بھائی دوستو مکہ سے جارت پر نکلے تھے دوستو یعنی گاڑی سے تو یہ ویڈیو دیکھئے دوستو ایک بار پھر ہمارے پاس جانکاری آئی ہے دوستو ایک ہمارے دوست ہے انہوں نے کافی اچھی جانکاری دیا یعنی سبھی حاجیوں کو لے کر اور صحاب بھائی کو لے کر کہ صحاب بھائی یعنی سعودی سے اپنے اپنے دیش پہنچیں گے میرے دوستو اور صحاب بھائی کب پہنچیں گے تو میرے دوستو ویڈیو آخر تک جرور دیکھنا جب یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا دوستو تو ویڈیو جرور دیکھیں ایک بار یہ گاڑی کی ویڈیو دیکھیں جب صحاب بھائی یعنی مکہ سے گاڑی میں جارت پر گئے دوستو دیکھئے دھامنہ ہے میری ان راستوں کو دیکھتا جاؤں لگے پائے نبی جس جاؤں اسے میں جھومتا جاؤں کبھی وادی کبھی میدہ کبھی کحسار اور سہرا بیاء کرتے نبی جی کا گزر میں جھومتا جاؤں اللہ اکبر 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 سلام علیکم مستقیم بھائی کیسے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں خیلی سے مستقیم بھائی شاہ بھائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ بھائی ابھی جو ہے مکہ میں ہی موجود ہیں مکہ سے تقریباً کوئی ساڑھے پانچ کلومیٹر چھ کلومیٹر کی دوری پہ ایک ہوتل ہے جدہ ہائی وے کے جدہ مکہ کے جو ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک ہوتل ہے وہاں پہ جو ہے شاہ بھائی ابھی مقیم ہے ادھر ہی رہائش ہے ان کی اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں جو مکہ سے جو ہاجی ہیں جن کا ہج ہو چکا ہے سب کا ہی حاج ہو چکا ہے وہ ان کیجو فلائٹیں سلسلہ ہیں جو شروع ہونے والا ہے وہ پانچ طریق سے جو ہے انڈیا جہاں جہاں سے بھی آئیں اینڈیا جہاں جہاں سے بھی آئیں پانچ طریقوں سے فلائٹوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں تو شاہ بھائی کا ٹکٹ کنفارم ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا پانچ طریقہ کنفارم ہوا ہے یا سات طریقہ کنفارم ہوا ہے تو جیسے ہی ان کی وہاں سے وہ روانگی ہوتی ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہ بھائی کا ٹکٹ بھی کوشش کروں گا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ شاہ بھائی کم جاتی ہیں کیرلا کے لیے وہاں سے سعودی سے اور یہ جدہ ائرپورٹ سے جائیں گے میں آپ کو بتاتے تھا جدہ ائرپورٹ سے ان کی فلائٹ ہوگی جدہ تو دوبائی آسوری جدہ تو ڈیلی ان کی فلائٹ ہوگی دیلی میں جائیں گے پھر دیلی سے ہو سکتا ہے لوکل یہ کوئی جہاز لے کے جس طرح کیرلا کی طرف جاتے ہیں کیرلا میں آپ کو بتا ہے دو وہ ہیں جو ائرپورٹ ہیں ایک وہ ائرپورٹ ہے اور ایک جو ہے کچی ائرپورٹ ہے اب پتہ نہیں یہ ائرپورٹ پہ جائیں گے یا کچی ائرپورٹ پہ جائیں گے تو جیسے ہی یہ یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا بس انتظار کیجئے گا اور تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب دوست جو ہیں کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھے گا اور ہو سکے تو یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور شاہ بھائی کہاں اتریں گے کیا آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے آپ یہ بتائیے گا ضرور بتائیے گا کہ شاہ بھائی دے لی جائیں گے یا سیدھے کیرلا جائیں گے